موسیقی اسلام علیکم ناظرین بیٹاچی نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے محزیز ناظرین اکرام آج میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کل یعنی گیارہ جنوری کو وقبورڈ میں درگا جھانگیر پیران رحمت اللہ علیہ کے کا ٹینڈر کا کل اعلان کیا گیا ہے کل وہاں کا ٹینڈر جاری کیا جائے گا منظور کیا جائے گا بہر کب جو کچھ بھی ہے خانونی کاروئی ہوگی یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹینڈر میں جو اشیاء شامل کیے گئے ہیں پندرہ اشیاء شامل کیے گئے ہیں اور اس میں ایک گاری کی نظر ہے جس کو پہلے واہنم پوجہ کہا جا رہا تھا اور شہر کی کئی تنظیمیں اور آل انڈیا صوفی علماء کنسل نے چیئرمن صاحب کو خاص طور پر اس جملے پر جو ہم نے اتراز جتایا تو اب وہ واہنم پوجہ ہٹا کر گاری کی نظر رکھا گیا ہے اور پھر دوسرا ایک بارہ ٹینڈر میں جو بارہ لکات ہے اس میں سے ایک بندش کا ذکر کیا گیا ہے تو میں وغبورٹ سے اور چیئرمن صاحب سے اور تمام ارکان وغبورٹ سے جس میں متولی ہلکے کے بھی حضرات وہاں پر موجود ہیں وہ خود بھی جو ہنا درگاہوں کے متولی ہیں اور پھر اسلامیک اسکالرٹ بھی ہیں اور الحمدللہ ہمارے شیعہ طبقے سے مولانا بھی ہے اور اچھے خابل ترین شخصیتیں ہیں تو کیا درگاہوں میں جو عام لوگ جو بندش کے نام پر جو امریات کے نام پر جو لوٹ رہے ہیں جو بھولے بھالے مسلمانوں کو ٹھگ رہے ہیں کیا اب وہ طریقہ درگاہوں میں بھی جو ہنا وغبورٹ کی نگرانی میں چلتا رہے گا تو کیا یہ ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کیا وغبورٹ کے ممران یہ نہیں جانتے کہ اچھائی اور برائی من جانب اللہ ہوتی ہے جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیا آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو درگاہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بندش کا سامان دیا جا رہا ہے اور اس بندش کے نام پر باخاہدہ اس کو ٹنڈل میں شامل کیا گیا یعنی گویا وغبورٹ موسیقی موسیقی